اسلام علیکم دوستو اس حبیب ملک ویلکم تو مائی نیو بلوگ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں کہا تھا کہ بکلاوہ کی میکنگ کی میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا تو آگئے آپ کا بھائی حاضر ہو گئے اور اس کی دو اسپیشلٹیز ہیں ایک تو یہ کہ ٹیپیکل ٹرکش ٹیسٹ اور سٹائل میں بن رہا ہے دوسرا یہ کہ بکلاوہ کے ساتھ ہم ونیلا آئسکرین پر ملا رہے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں تو بکلاوہ ہمارا لے لیا ہے ایکشلی میں یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے ٹرینگولر شیپ میں اس کو کہتا ہے بکلاوہ اور یہ شیخ بھی ہمارے کافی موڈ میں لگ رہے ہیں ایکشلی اسیس او وے ٹو اٹریکٹ یور اوڈینس اور بکلاوہ کو دو پیسز کرنے کے بعد بہت ساری آئسکرین نکالی ہے اور بکلاوہ کے بیچ میں ڈالی ہے اب اس کو کریں گے تھوڑا سا مکس تاکہ یہ ایک پیسٹ کی طرح بن جائے اچھا ترکیش آئسکرین جس نے کھائی ہو اس کو پتا ہوگا کہ یہ نارمل آئسکرین کی طرح نہیں ہوتی یہ دکھو اس کا ٹیکسٹر جو ہے بہت ربری ہوتا ہے اور بکلاوہ جو ہے وہ نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے روم ٹیمپریچر پر ہوتا ہے ٹیکسٹر اس کا کرسپی ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں سویٹ ہوتا ہے اور بیچ میں اس کی ہوئی ہوتی ہے پسٹا کی فیلنگ اور ہم نے ایڈیشنل آئسکرین کی فیلنگ کریے تو ہمارا جو بکلاوہ آئسکرین ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شیف بھی مجھے ایکسپیرینس بندہ لگ رہا ہے ہی نو ہاؤ تو انٹرٹین ہس کلائنٹس اور اب اس کا کٹنگ کا پروسس چل رہا ہے اور آپ دیکھیں اس کی کٹنگ سکل اتنی اچھی ہیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنا دی ہے ون بائٹ اتنے سارے تو بھئی ہمارا بکلاوہ آئسکرین ہے ریڈی ہو گیا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں تھوڑے سے ہیل کانشیس ہوتے ہیں ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں بہت خطرناک چیز ہونے والی ہے پیچھے لوگ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک تو بکلاوہ آلڑی اتنا میٹھا ہوتا ہے اس کے بیچ میں آئسکرین کی فیلنگ جو ہی بھی وہ بھی اتنی ساری طولب سوٹنس کا باؤں ہونے والے اور ہم پھر منتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں